خطبہ حجت الودا کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ہدایات فرمائی قاری رضا الرحمن آج کے موضوع میں حجت الودا پر بیان فرما رہے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال فأتابطن الوادي فخطب الناس وقال اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ رَوَاهُ مُسْلِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گدشتہ بیان میں حجت الودا کے سفر سے متعلق بات چل رہی تھی کہ کب اور کتنے صحبے کرام آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور کب روانہ ہوئے اس سفر میں جب وادی بطن میں پہنچے تو ایک جامع ترین عدیم الشان فقید المثال تاریخ خدبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حقیقتاً محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسانی حقوق کا مثالی اور عبدی منشور ہے جس میں عورتوں کے حقوق کا تاریخی اعلان غلاموں کے حقوق کا انقلابی اعلان امن و سلامتی خوبت و بھائی چارے کا عبدی اعلان فرمایا جس سے شقی نیک بخت بن جاتے ہیں غاسب عادل بن جاتے ہیں اور چور محافظ بن جاتے ہیں میرے دوستو خطبہ حجد الودا کا ترجمہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہم اس کی حمد و سنہ کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اسی کی جناب میں ہم توبہ کرتے ہیں جس کو اللہ ہدایت عطا کرے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اللہ کے بندوں میں تم کو وسیعت کرتا ہوں اللہ سے ڈڑنے کی اور تمہیں امادہ کرتا ہوں کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے پھر آپ علیہ السلام نے دجال کا طویل ذکر فرمایا اور اپنی امت کو اس فتنے کے بارے میں ڈرائیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے تمام حاضرین نے جواب دیا یوم محترم پھر ارشاد فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے سب نے کہا بلد محترم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے سب نے کہا یہ ماہ محترم ہے پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں یقینا تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزتیں تمہارے عبدان اور تمہاری اولاد تمہارے لئے باہم ایک دوسرے کے لئے محترم ہیں پھر فرمایا سنو میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا راوی کہتے ہیں کہ ہم نے جواباً عرص کیا ہاں پہنچا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد یہ جملہ تین بار ارشاد فرمایا یعنی اے اللہ آپ گواہ رہنا اے اللہ آپ گواہ رہنا اے اللہ آپ گواہ رہنا میں نے آپ کے تمام احکام آپ کے بندوں تک پہنچا دیے اور آپ کے بندے اقرار کر رہے ہیں اس کے بعد آپ علیہ السلام کے حکم سے حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ نے ازان دی پھر اقامت اور آپ علیہ السلام نے زہر کی نماز پڑھائی اس خدمے کے اندر آپ علیہ السلام نے پوری انسانیت اور بالخصوص امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ کامیابی کا راستہ صرف دین اسلام کی پابندی ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی